ایک نشانی بیان کی ہے ضیاءً فی الوج ونورًا فی القلب جب انسان نیکی کرتا ہے اور نیکی قبول ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کا چہرہ ٹمٹمانی لگ جاتا ہے اس پہ عجیب سی ضعونت آ جاتی ہے وہ ضیاءً فی القلب اور اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے وقوةً فی البدل اس کے جسم میں بھی طاقت آ جاتی ہے وساعتاً فی الرزق اور وہ اپنے مال و دولت میں بھی وسط و فراغانی محسوس کرتا ہے اور محبتاً فی قلوب الخلق اور لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت پہ ذکر دیتے ہیں نوراً فی الوج یہ چہرے کی روشنی کیا ہے اس کی توجیح کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے خوبصورت پیدا کیا ہے لیکن چہرے کی بشاشت مسکراتیں بکھیرنا ادخاد السرور فی قلب مسلم صدقہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا ہے بہت بڑا صدقہ ہے تبسموک فی وجہ اخی کے لکھ صدقہ جب اللہ تعالیٰ نیکی قبول کرتے ہیں تو اس کے دل میں ایسی خوشی پیدا کرتے ہیں جس کا اظہار مسکرات اور بشاشت کے ساتھ وہ انسان دنیا کے سامنے کرتا ہے ہر وقت خوش یوں لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا انسان جو ہے وہ سکون اور وقار والا ہے ہی کوئی نہیں اس کے دنیا کا غم ہے ہی کوئی نہیں یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی وَنُورٌ فِي الْقَلْ دل وِرَوشْنِ کیا ہے ہر وقت اللہ کے غادوں پر پر امید پریشانی کو نہیں ایک محدث ابو زوہ رازی اپنے نام سنا ہوتا جب اس کو کسی نے کہا کہ یہ کیا باطل تو بڑی چھلانگے لگا رہا ہے کہتے ہیں نہیں باطل گردش تو کرتا ہے لیکن سرعان ما یہ تلاشا لیکن اس گردش کو پورا نہیں کر پاتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کیوں اِنَّ الْبَعْتُ لَكَنَ زَبُوْقَ زَحْق جی چیز اپنے وزن پر کھڑی نہ ہو سکتا ہے باطل بیساکھیوں پر کھڑا ہوتا ہے اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے اس لیے مایوسی میں نہیں کرنا چاہئے موسیقی